الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و بعد محترم سامعین دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو مختلف الحدیث کے چونتے درس میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقمال ہے آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ دو صحیح احادیث کے بیچ اگر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اگر دو صحیح احادیث کے بیچ تعارض پیدا ہو رہا ہے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے تناقض پیدا ہو رہا ہے تو اسے دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے ہم نے کہا کہ دو صحیح احادیث کے بیچ ٹکراؤ ایسا اس لیے کہ اگر دونوں حدیثیں صحیح نہ ہوں تو پھر تعارض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا ان میں سے کوئی ایک صحیح ہو دوسری صحیح نہ ہو تب بھی تعارض کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث صحیح حدیث سے ٹکراؤ رہی ہو تو ضعیف حدیث کو رت کر کے صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا مثال کی طور پر سن ابی دعود اور سن ترمیدی میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائز نہیں اگرچہ مرد اندھا ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی آپ کے پاس میمونہ بھی تھی اسی درمیان ابن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو نابینا صحابی تھے اس وقت پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا وہ اندھی نہیں ہیں ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں اور ہمیں جان بھی نہیں رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ رہی ہو یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں نبحان مولا امی سلمہ ایک راوی ہے جو مجھول ہے اس حدیث کے مقابلے میں ایک حدیث بخاری اور مسلم کی جو اس کے معارض ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک عورت کے لیے کسی اجنبی مرد کو دیکھنا جائز ہے جیسا کہ سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے اپنی چادر سے پردہ کر رکھا تھا اور میں مسجد میں حبش کیوں کی کھیل کو دیکھ رہی تھی اس کی تعالیٰ صحیح مسلم میں سیدہ فاطمہ بنت قیس کی روایے سے بھی ہوتی ہے کہ جب ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور یہ طلاق بائنہ تھی تو اللہ کے رسول اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم ابن ام مکتوم کے پاس عدد گزار لو کیونکہ وہ نابینا ہیں ان کے پاس اپنے کپرے اتار سکتی ہو ظاہر ہے کہ دونوں حدیثیں آپس میں متعارض دکھائی دے رہی ہیں لیکن ان میں سے ایک حدیث ضعیف اور دوسری صحیح ہے اس لیے ان دونوں کے بیچ تعارض کو دور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا تعارض کو دور کرنے کا طریقہ کار اسی وقت اختیار کیا جائے گا جبکہ دونوں حدیثیں صحیح ہوں تو یہ بات والے ہو گئی کہ اگر دو صحیح حدیثوں کے بیچ بداہر تعارض پیدا ہو رہا ہے تب ہی تعارض کو دور کرنے کی طرف دھیان دیا جائے گا اب آئیہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دو صحیح حدیث کے بیچ ٹکڑاو پیدا ہو رہا ہے تو اسے کیسے دور کیا جائے دو صحیح حدیث کے تعارض کو دور کرنے کے طریقہ کار کو ہم بنیادی طور پر چار اہم مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں اور علماء نے اسے چار اہم مراحل میں تقسیم کیا بھی ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر دونوں حدیث کے تداد کو ختم کر کے دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کیا جائے گا اور دونوں حدیث کے تعارض کو دور کر دیا جائے گا اس طریقہ کو جمع کرنا یا تطبیق دینا کہتے ہیں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر مضبوط وجوہات کی بنیاد پر انہیں جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس بات کا پتہ لگایا جائے گا کہ ان میں سے کونسی حدیث پہلے کی ہے اور کونسی حدیث بعد کی ہے جو پہلے کی ہے وہ منسوخ قرار دی جائے گی اور جو بعد کی ہے وہ ناسخ یعنی منسوخ کرنے والی ٹھہرے گی اس طرح ناسخ حدیث پر عمل کیا جائے گا اور منسوخ حدیث کو ترک کر دیا جائے گا اس دوسرے طریقہ کو ناسخ اور منسوخ کرتے ہیں تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو سکے تو پھر ان میں سے کسی ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینے کی کوشش کی جائے گی اور قابل ترجیح حدیث پر عمل کیا جائے گا اس ترجیح کی بنیاد چند اصول پر ہے امام سعیتی رحمت اللہ علیہ نے تدیب و راوی میں ان اصول و قوایت کا تذکرہ کیا ہے جن کی تعداد سو سے متجافز ہے چونتھا مرحلہ یہ ہے کہ توقف اختیار کیا جائے خاموشی اختیار کی جائے توقف اختیار کرنے کی شرط یہ ہے کہ ہر ممکنہ طریقے سے اختلاف کو دور کرنا ممکن نہ ہو کہ جمع کی شرط بھی نہ نکلے نہ نص کی شرط سمجھ میں آ رہی ہو اور نہ ترجیح کی شرط سمجھ میں آ رہی ہو تو آخری حالت یہ بنتی ہے کہ اس حدیث کے حوالے سے توقف اختیار کیا جائے خاموشی اختیار کی جائے البتہ یہ شرط محد نظری ہے عملی سطح پر ایسی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی کتب احدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس پر توقف اختیار کرنے کے حوالے سے تمام علماء متفق ہوں کیمکہ اگر کسی عالم نے کسی حدیث کے بارے میں توقف اختیار کیا بھی ہے تو دوسرے نے ان کے بیچ جمع کرنے کی کوشش کی یا ترجیح دینے کی کوشش کی یا ان میں سے ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ قرار دیا اس لئے اس آخری طریقہ کو بعض علماء نے ذکر نہیں کیا ہے برکیف یہ اجمالی طور پر مرحلہ وار چار طریقہ کار ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں پہلے مرحلہ میں جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو منسوخ قرار دیا جائے گا ایک حدیث کو اگر منسوخ قرار دینا بھی ممکن نہ ہو تو ترجیح دینے کی کوشش کی جائے گی اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو توقف اختیار کیا جائے گا اب آئیے تفصیل سے ہر ایک کی نوعیت کو الگ الگ سمجھتے ہیں جمع کرنا کیا ہے منسوخ قرار دینا کیا ہے ترجیح دینا کیا ہے اور توقف اختیار کرنا کیا ہے اس لئے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہم لیتے ہیں جمع کرنا یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ دو حدیثیں جو بلاہر متضاد دکھائی دے رہی ہیں دونوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے اور یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کسی ایک پر عمل ہو اور دوسرے کو نظرانداز کر دیا جائے اس طریقہ سے جمع اور تطبیق کی صورت پیدا ہوتی ہے اور اس میں دونوں حدیث پر یقصہ طور پر عمل ہو جاتا ہے جمع کی شرطیں کیا ہیں جمع کرنے اور توفیق پیدا کرنے کی کچھ شرطیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے پہلی شرط یہ کہ آپس میں متعارض دونوں حدیث صحیح ہوں اگر ان میں سے کوئی ایک صحیح ہے اور دوسری ضعیف ہے تو صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا اور ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں حدیث قوت میں برابر ہو اگر ان میں سے ایک زیادہ قوی ہو اور دوسری اس سے کم تر درجہ کی ہو تو قوی کو لیا جائے گا اور کم تر درجہ کو چھوڑ دیا جائے گا تیسری شکل یہ ہے یا تیسری شرط یہ ہے کہ یہ پتا چل سکے کہ ایک پہلے کی اور دوسری بات کی ہے اگر ایسا پتا چل جاتا ہے تو پہلی حدیث منسوخ ہوگی جبکہ دوسری حدیث ناسکھ ٹھہرے گی چونتی شرط یہ ہے کہ جمع کرنے والے کے اندر اہلیت پائی جائے اور صحیح اصول کی بنیاد پر وہ جمع کرنے کی کوشش کریں یہ چار شرطیں پائی جانے ضروری ہے کسی بھی دو متعداد حدیث کے بیچ تطبیق پیدا کرنے کے لئے جمع کرنے کی شکلیں کیا ہوں گی جمع کرنے کی شکلیں بھی تقریباً کئی ایک ہیں مثال کی طور پر عام کو خاص پر محمول کرنا مطلق کو مقید پر محمول کرنا عمر کو مندوب پر محمول کرنا اور نہیں کو کراہت پر ناپسندیدگی پر محمول کرنا عام کو خاص پر محمول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کوئی روایت عام ہے اور کوئی روایت خاص ہے تو عام کو خاص پر محمول کیا جائے گا مثال کے طور پر زکاة میں زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس کھیت کو بارش سے سہراب کیا گیا ہو اس میں دسوہ حصہ ہے اور جس کو محنت سے سہراب کیا گیا ہو اس میں بیشوہ حصہ زکاة واجب ہے یہ عام سی روایت ہے جبکہ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی لئیس فی مادون خمست اور سخنسہ زاقہ ہیں کہ پانچ وقت سے کم زکاة واجب نہیں چنانچہ پہلی حدیث عام تھی جس سے پتا چل رہا تھا کہ زمین سے نکلنے والے ہر غلے میں دسوہ اور بیشوہ حصہ کی اعتبار سے زکاة فرض ہے غلے کی مقدار تے نہیں تھی جبکہ دوسری حدیث سے غلے کی مقدار تے ہو گئی لہذا عام کو خاص پر محمول کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ پانچ وصق سے کم مقدار کے غلہ میں دقاة فرض نہیں دوسری شکل یہ ہے کہ جمع کرنے کے لئے مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے کوئی روایت مطلق وارد ہوئی ہے اور کسی روایت میں تقید پائی جا رہی ہے تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا مثال دیکھئے سعی مسلم میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز عدا کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی کو سامنے سے گزرنے نہ دے اگر انکار کرے تو اسے قتال کرے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے جبکہ سعی بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اللہ عنہ کی حدیث نے فرمایا کہ جب تم میں سے ایک آدمی کسی چیز کا سترا رہ کر نماز عدا کر رہا ہو اور کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ روکے اگر انکار کرتا ہے تو اس سے قتال کرے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے تو اب غور کیجئے کہ پہلی حدیث میں ہر گزرنے والے کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے جو مطلق ہے جبکہ دوسری حدیث نے قید کر دیا کہ اگر کسی نے سترا رکھا ہے تب ہی اس کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنا جائز ہوگا اگر سترا نہیں رکھا تھا تو اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکنا صحیح نہیں ہوگا گویا یہاں دو احادیث میں جو آپس میں تقریباً ٹکرا رہی تھی جمع کی صورت پیدا کرنے کے لیے مطلق کو مقین پر محمول کیا گیا ایک کے چونتھی شکل یہ ہے کہ عمر کو مندوب پر محمول کیا جائے کوئی حکم آیا جس کے اندر بداہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حکم واجب ہے جبکہ اسی قبیل کا دوسرا حکم ہے جس سے پتائی چل رہا ہے کہ یہ حکم مستحب ہے تو کیا کیا جائے گا عمر کو مندوب پر استحباب پر محمول کیا جائے گا مثال کے طور پر اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اور بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے جبکہ دوسری حدیث میں ہے جو سن ابی دعوت کی ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے من تبدأ يوم الجمعت فبہا ونعمت ومن اغتسلا فہو افضل کہ جس نے جمعہ کے دن اضو کیا اس نے بہتر کیا اور جس نے غسل کیا وہ افضل ہے دونوں حدیث میں بداہر ٹکراؤ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلی حدیث میں عمر وارد ہوا ہے اور عمر وجوب پر دلالت کرتا ہے جس سے دائر ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے جبکہ دوسری حدیث سے جمعہ کے دن غسل کرنے کا استحباب سمجھ میں آتا ہے لہذا دونوں کے درمیان تطبیق یہ دی گئی کہ پہلی حدیث کو استحباب پر محمول کیا جائے گا بہتری اور افضلیت پر محمول کیا جائے گا کیونکہ یہاں قرینہ پایا جا رہا ہے جو اسے عجوب سے پھیر کر استحباب کی طرف لے جاتا ہے اور قرینہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے سنے ابھی دعوت کے عبایت کے بیان فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن قدو کیا اس نے بہتر کیا اور جس نے غسل کیا وہ افضل ہے لہذا یہ کہا جائے گا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جو اس کا حکم دیا گیا ہے وہ افضلیت پر استحباب پر محمول کیا جائے گا محسرم بھائیو اور بہنوں انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تکیر جات دیجیو وصل اللہم لنبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین